بسم اللہ الرحمنی مستو ملکم میں ہوں محمد عاطفیرک آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عاطفیرک پرپرٹی والا امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ نفی فیز 2 کی کچھ اپ ڈیٹس شیئر کروں گا اور اس کے ساتھ مجودہ ریٹس کی جو صورتحال ہے وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں پہلے آئیکن کو کتبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی انفرمیٹی ویڈیو آپ تک پہنچی رہے اور آپ اسے دیکھ کے مصفید ہوتے رہیں اور اس کے علاوہ مکمل انفرمیشن کے لیے ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھیں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے کچھ ریٹس کی بات کریں تو اس ٹائم جو پانچ مرلہ کے اندر انفرمیشن کے ریٹس چل رہے ہیں وہ مینیمم پچیس لاکھ سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اور پینٹالیس لاکھ تک پھوٹی فائیو لاکھ تک میکسیمم ہیں اور دس مرلہ کی بات کریں تو پینٹالیس لاکھ سے سٹارٹ ہو کے پینٹالیس لاکھ تک ہیں اور اگر کنال کی بات کریں تو کنال کے ریٹس جو ہیں وہ پینٹس لاکھ سے سٹارٹ ہو کے پچانوی لاکھ تک ہیں تو جو بھی ریٹس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ چھیر کی ہیں مینیمم ٹو میکسیمم یہ لوکیشن کے حساب سے ہیں بلوک کے حساب سے ہیں لوکیشن وائز اور بلوک وائز جو ریٹس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو یہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ مینیمم ٹو میکسیمم پرائیسز جو ہیں وہ شیئر کر دی ہیں اس کے علاوہ اس ٹائم جو سچوشن چل رہی ہے پراپرٹی کی مارکٹ بہت سلو ہے اوورالی پراپرٹی سلو ہے ملکی حالات سٹیبل نہیں ہیں تو اس کے علاوہ ٹیکسز لگنے کی وجہ سے پراپرٹی آپ سب لوگوں کو پتا ہے ہر بندہ جانتا ہے کہ اس ٹائم معاملات کافی سلو ہیں پراپرٹی میں تو یہ جو ٹائم ہے یہ بیسٹ بائنگ ٹائم ہے کیونکہ جب مارکٹ سٹک ہوتی ہے سیل پرچیز نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے یا پرائیسز اوپر نہیں جاری ہوتی تو وہ پرچیز کرنے کا بہترین ٹائم ہوتا ہے کیونکہ جب سیل پرچیز جتنی زیادہ تیزی سے ہوتی ہے اس حساب سے پھر پرائیسز انکریز کرتی جاتی ہیں اور جب فل تیزی ہوتی ہے ڈیمانڈ ہوتی ہے بہت زیادہ تو اس ٹائم کوئی بھی آپشن نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو پھر جو پرائیسز ہیں وہ بھی ڈے بر ڈے اب ہوتی جاتی ہیں ساتھ ساتھ تو اس طرح بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں پرائیسز کرنے کے لیے لیکن وہ مارکٹ کو دیکھ کے کہ مارکٹ اس ٹائم سلو ہے تو ہم پرائیسز نہیں کرتے حالانکہ جب سلو مارکٹ ہوتی ہے وہی بیسٹ ٹائم ہے پرچیزنگ کا تو جو لوگ پرائیسز کرنا چاہتے ہیں نفسی فیز ڈو کے اندر یا کسی سراؤنڈنگ ادر سوسائٹی کے اندر نیو لاہول سٹی اس کے علاوہ سوئی گیس فیز ڈو ہے اس کے علاوہ اٹامیک نرڈی کوپیٹی ہوسنگ سائٹی ہے تو آپ ان تمام سوسائٹیز کے اندر اگر پلوٹ پرچیز کرنا چاہتے ہیں یا سیل کرنا چاہتے ہیں تو بھی ہم سے ضرور کانٹیکٹ کریں اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کو انفرمیشن چاہیے ہے تو وہ بھی ضرور آپ پوچھ سکتے ہیں نفسی فیز ڈو کی بات کریں تو نفسی فیز ڈو کی جو اس ٹائم سیچویشن ہے ڈیویلپمنٹ کی اس ٹائم جو صفائی کا کام ہے سب سے پہلے شروع ہونا تھا وہ ہو چکا ہوا ہے کوئی پندرہ بیس دن پہلے تو وہ تقریباً کوئی تین سے چار منت کا ان کا ہے ٹینڈر جو کہ صفائی کا ہے لکڑیاں کی کٹائی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ صفائی اگرہ بھی ہو رہی ہے تو یہ کوئی تین سے چار منت کے اندر اندر انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ جو ان فیوچر جو ہے پلین ہے سوسائٹی کا انقریب ہی وہ مسجد سٹارٹ کرنے کا ہے اور اس کے علاوہ سوسائٹی کے پاس بجٹ بہت کم ہے جس کی وجہ سے پراپر ڈیویلپمنٹ سٹارٹ نہیں ہو پا رہی تو بجٹ جنریٹ کرنے کے لیے سوسائٹی کے پاس کافی زیادہ پلوٹس پڑے ہوئے ہیں جو کہ ابھی جو منیجمنٹ کمیٹی بنی ہے انہوں نے اپلیکیشن بھی دی ہوئی ہے کوپریٹیو ڈیپارٹمنٹ کو جیسے ہی اپروول ملے گی وہ ساتھ ہی پلوٹس کو جو پلوٹس ہیں سوسائٹی کے پاس ان کو سیل کر کے اور ریوینیو جنریٹ کر کے اور پراپر ڈیویلپمنٹ کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو جائے گا تو اس ٹائم پہلے سات پلوکس کے اندر پوزیشن بھی موجود ہے اگر آپ بغیر الیکٹسٹی کے گھر بنانا چاہتے ہیں تو سوسائٹی آپ کو پوزیشن دے گی اور آپ شروع کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی قویسٹن ہے کوئی بھی آپ انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارا ڈریس میاں سٹیٹ مین کمرشل زون این ایف سی فیز ڈو فون نمبر 03034347331 ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے مذبان محمد عاطف ویرف کو اجازت دیجئے اللہ نگے بعد موسیقی موسیقی موسیقی